ٹھیک ہے اب لیٹرل کناز کے ساتھ کچھ اس قسم کے سٹرکچرز اٹھائچ تھے ان سٹرکچرز کو ہم کہہ رہے تھے ٹیو فیٹ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بھرہ اس کا ڈیٹیل سٹرکچر اینالیسس کرتے ہیں کہ ٹیو فیٹ کیا ہے اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں یہ کیوں موجود ہوتا ہے میں نے آپ کو بلکل سٹارٹ کے لیکچرز میں دکھایا بھی تھا کہ سٹار فیش یا پھر جتنے بھی کائنوں ڈمز ان کے باڈی کے باہر آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ٹیوب لائک سٹرکچرز نظر آئیں گے وائی فائر سے وہ ایکچولی ٹیوب فیٹ ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ٹیوب فیٹ ہے اس کا جو اوپر والا بلب لائک سوالن پورشن ہوتا ہے اس کو ہم ایمپیولا کہتے ٹھیک ہے بیچ میں جو آپ کو نیک لائک ریجن نظر آ رہا ہے اس کو ہم پوڈیم کہتے ہیں پوڈیا یا پوڈیم اس کو کہتے ہیں اور نیچے آپ کو ڈسک لائک سٹرکچر نظر آتا ہے that is سکر تو وٹیز ایمپیولا آپ پر سیک لائک سٹرکچر ٹھیک ہے آپ پر سیک لائک سٹرکچر ہے it have a bulb like muscular structure تو یہاں بک میں کہا گیا ہے کہ ایمپیولا have a bulb like muscular structure یہ muscular کیوں ہے کیونکہ اس کو contract اور relax ہونا ہے اس نے water کو push کرنا ہے تو definitely یہ muscular ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پوڈیم ہے یہ middle ڈیبیولا ریجن ہے اس کے بعد ہے سکر lower disc like سکر بلکل ڈسک کی طرح سے کے ہی نیچے سکر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر کوئی پوچھے کہ ٹیوب فیڈ کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ بھئی ٹیوب فیڈ جو ہے نا تو یہ آپ کے پاس ایک hollow elastic thin wall closed cylindrical sick like structure ہے ٹھیک ہے کیا کہنا ہے آپ نے کہ what is tube fit کوئی بھی کہے گا تو آپ نے کہنا ہے کہ hollow ہے اور hollow کا کیا مطلب اندر سے بلکل خالی ہے hollow elastic ہے elastic مطلب اس میں لچک موجود ہے thin wall ہے اس کے والد جو ہے کافی زیادہ thin ہے اور بلکل بن ہے closed ہے closed cylindrical یا پھر sec like structure ہے ایک بار پھر سے repeat کر دیتے ہوں کہ it is a hollow elastic thin wall closed cylinder cylinder اور sec like structure ٹھیک ہے تو یہ ٹیوب فیٹ ہو گیا اس کے علاوہ کیا ہے it is an extension of ring canal ٹھیک ہے ring canal کی یا پھر canal system کی یہ extension ہے it's extension of canal system and it emerges from opening of the skeletal ossicle یہ canal system کی ہی extension ہے ٹھیک ہے اسی کی ایک extension ہے canal system کی اور یہ باہر آپ کو body کے باہر کیسے نظر آتا ہے یہ جو skeletal ossicles ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑا تھا انہیں ossicles سے باہر نکلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس کا پہلا structure ampula تو ampula ہم نے already پڑھ لیا کہ یہ سب سے اوپر والا structure bulbe like muscular structure اب یہ کام کیسے کرتا ہے ampula پہلے ampula contract ہوگا موسیقی اوکی تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ ampula آپ کے پاس contract ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو چیزیں اس نے contract مطلب یہ اس طرح سے ہے نا swollen form میں یہ contract ہو جائے گا بلکل اس طرح سے جسے ٹھیک ہے یہ contract ہوگا تو اس کے اندر جتنا پانی موجود ہوگا وہ push ہو جائے گا water جو ہے تو ادھر آئے گا tube feed کی طرف اور جسی پانی ادھر آئے گا تو یہ extend ہو جائے گا تو tube feed extend ہو جائے گا اس کی مطلب سے ٹھیک ہے اس بات کی سمجھا گی کہ پہلے ampula contract ہوگا تو یہاں سے پانی یہاں آئے گا tube feed کی طرف اور tube feed اس کی help سے contract ہو جائے گا ٹھیک ہے extend ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں tube feed کے structure میں آپ کے پاس ایک اور چیز موجود ہے جس کو valves کہتے ہیں اب valves کا کیا function ہے valve جو ہے تو backward flow of water کو prevent کرتے tube feed سے lateral canal کی طرف کیونکہ tube feed کدھر attach ہے lateral canal کے ساتھ ادھر tube feed attach ہے نا تو اس میں valve یہاں پہ موجود ہوتے وہ valve کیا کرتے کہ tube feed سے پانی واپس lateral canal میں نہ جائے اس سے prevention کرتے اس بات کی سمجھا گی اس میں valve موجود ہے جو کہ backward flow of water کو prevent کرتے ہیں کی tube feed سے water نہ جائے toward the lateral canal اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو یہ suction cup نظر آ رہے ہیں نا تو یہ suction cups موجود ہوتے ہیں distal end پہ tube feed کے یہ جس اور یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کو attachment میں help دیتے ہیں کدھر بھی اس نے attach ہونے اس میں help دیتے ہیں اس کے علاوہ food کے لیے جب یہ اپنے foot کو extend کرتا ہے نا تو اس food کے ساتھ attachment میں بھی یہی suction cup اس کو help دیتے ہیں کس طرح سے کہ جو muscles ہیں نا suction cup کے وہ contract ہو جاتے ہیں اور vacuum create کر لیتے ہیں جیسے آپ نے mostly دیکھا ہوگا نا کہ آپ کوئی کیچین وغیرہ یا کوئی decoration وغیرہ کسی glass کی چیز پہ اپنی cars میں hang کرتے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا mostly ان چیزوں کو attach کرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی suction pump کا بھی یہی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے vacuum create کرتے ہیں اس کے بیچ میں بھی basically ہوا trap ہو جاتی اور وہ touch ہو جاتے اس glass کے ساتھ تو اسی طرح سے یہ بھی touch ہو جاتے vacuum create کرتے ہیں اس کے muscles contract ہو جاتے ہیں اب کچھ اکانو ڈرمز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ tube feed جو ہوتی ہے نا تو اس کے blunt یا پھر pointed ends ہوتے ہیں blunt اور pointed کا ایک ہی مطلب ہے کچھ کینو ڈرمز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے جو tube feet ہیں وہ pointed یا blunt ہوتے ہیں مطلب اس طرح سے نکیلے سے ہوتے ہیں ان کے tube feet یہ tube feet ہے اور یہ نکیلہ سا ہے تو یہ کیا کرے گا ان کو help کرے گا کہ کوئی بھی soft substrate ہے تو اس کے ساتھ یہ attach ہو جائے اور اپنے آپ کو secure کریں during locomotion کچھ اکانو ڈرمز میں pointed end ہوتے ہیں tube feet کے تو وہ اپنے ان tube feet کو کسی بھی soft substrate میں اس let's suppose کوئی soft substrate ہے اس میں attach کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنی moment کو secure رکھتے ہیں جب وہ locomotion کر رہے ہوتے ہیں اب water vascular system کے کون کون سے functions ہیں water vascular system کے functions پڑھتے ہیں اچھا بیسیکلی tube feet کے کیا کیا functions یہ وہ بھی ہم اس کے بعد پڑھیں گے لیکن ابھی water vascular system کے functions دیکھتے ہیں تو water vascular system کے functions میں آتا ہے locomotion مطلب movement جو ہے organism کی اس کے علاوہ feeding اس کے علاوہ respiration اور excretion ابھی still کچھ functions ایسے بھی ہیں جنہوں نے discover ہونا ہے ان کا پتہ نہیں چلا لیکن until now locomotion feeding respiration and excretion are some of the functions of water vascular system اب tube feet کے کیا کیا functions ہیں tube feet tube feet locomotion میں بھی help دیتا ہے اس کے علاوہ respiration میں بھی help دیتا ہے tube feet اس کے علاوہ tube feet جو ہے تو کیونکہ اس میں soft membranous tissues ہوتے تو gaseous exchange میں help دیتا ہے what is gaseous exchange that is respiration gaseous exchange میں بھی help دیتا ہے tube feet اس کے علاوہ excretion of nitrogenous waste material یعنی جتنے بھی ایسے waste material جو کہ body میں موجود ہیں ان سے بچاتا ہے body کو ان کی excretion میں help دیتا ہے اس کے علاوہ tube feet کے sensory functions بھی ہیں یہ جو tube feet ہے نا اس کے کچھ sensory functions بھی ہیں like a sensory organ بھی act کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Okay so that was all about tube feet of echinoidums موسیقی